مرکزی سیکیٹری جنرل سینیٹر منظور احمد خان خاکر صاحب صوبائی جنرل سیکیٹری و صوبائی وزیر جناب نورم دمر صاحب ایم این ایس ایم پی ایس سینیٹرز صاحبان مرکزی کونسل کے تمام میمبرنس جو یہاں پہ دور درازی راکی سے تشریف لائے ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے وہ کارکنان جو رات دن محنت کر کے جنہوں نے سیشن کو کامیاب بنایا میرے ہر دل عزیز ساتھی خواتین و حضرات اسلام علیکم سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کے حضور شکر گزار ہوں جس کے کرم سے اور آپ تمام بھائیوں کے مہربانی سے مجھے بلوچستان عوامی پارٹی کا صدر بلا مقابلہ منتخب ہونے کا شرف ملا میں سب کا شکر گزار ہوں لیکن یہ شرف آپ لوگوں نے مجھے دے کر ایک باری ذمہ داری میرے کندوں پر ڈال دی ہے یہ میرے لئے اکیلے اس کو مقبل کرنا ممکن نہیں ہے اس میں مجھے قدم قدم پہ جگہ جگہ پہ آپ لوگوں کے معاونت اور تعاون کی اور ہیلپ کی ضرورت ہوگی اس کے بغیر یہ میرے لئے ممکن بلکل نہیں ہے میرے محترم ساتھیوں اس سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ میرا بھی تجربہ بھی رہا ہے اور مشاہدہ بھی رہا ہے اور آپ تمام ساتھیوں کا اس میں یہ مشاہدہ رہا ہے کہ اس پارٹی کو جمہوری طریقے سے نہیں بلکہ بادسہائی طرز عمل سے چلایا گیا جس کی وجہ سے یہ ہماری پارٹی آگے پنپ نہیں سکی اور وہ مقام حاصل نہیں کر سکی جس کے لئے ہماری شروع سے ایک اسی مقام پہ جو خواہشات تھی لیکن میں آپ لوگوں کو اس حلف اٹھانے کے علاوہ یہ حلف اٹھا کے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اب یہ پارٹی جمہوری طریقے سے چلے گی مشاورت سے چلے گی اور میرٹ پہ فیصلے ہوں گے اور یہ پارٹی انشاءاللہ بلوچستان میں اپنا ایک نام روشن کرے گی ورکس ہمارے جو پارٹی کے لئے ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور وہ ہمیشہ مایوس رہے کیونکہ ان کی کوئی بھی نہ عشق شوئی کی گئی نہ دل جوئی کی گئی نہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھا دے اور وہ ہمیشہ مایوسی کا شکار رہے اور وہ ہمیشہ اپنا دردے دل آکے مجھ سے اپنا شیئر کرتے رہتے تھے میں تو کچھ نہیں کر سکتا تھا لیکن کم از کم میں ان کا دردے دل جو ہے وہ ان سے شیئر ضرور کرتا تھا تو میں نے یہ سوچا ہے کہ ورکرز کی ویل فیر کے لیے کچھ ہمیں بنیادی طور پر کچھ کرنا چاہیے تو اس لیے میں ورکرز ویل فیر فنڈ مقرر کرتا ہوں جس میں جس میں جس میں سب سے پہلے پانچ لاکھ روپے میں کل اس فنڈ میں دے کے وہ اماؤنٹ کھولوں گا اور یہ ورکرز کی ویل فیر کے لیے ہوگا لیکن یہ پانچ لاکھ یہ ایک ٹوکن منی ہے میرے جو بھی حضرات ہیں دائیں بائیں صاحب حیثیت وہ یہ مت بھولیں کہ میں انہیں چھوڑوں گا میں پہلے قربانی اس لیے دے رہا ہوں تاکہ میں پہلے قربانی دے کے اپنے دوستوں کو پھر میں آزماؤں گا اور انشاءاللہ وہ اس آزماؤں اس پہ پورا ہوت رہیں گے کیونکہ یہاں کچھ دوست تصویم پڑھ رہا ہے تصویم سے کام نہیں چلے گا کچھ تھوڑا جیب سے نکال کے کام چلے گا تو انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ میرے دوست میرے دوست پارٹی کے لیے کیونکہ پارٹی کی وجہ سے آج انہیں جو مقام حاصل ہے ہمیں جو مقام حاصل ہے پہلے تو اللہ تعالی کی کرم نوازی ہے اسی کا کرم ہے لیکن اسی پارٹی کی وجہ سے ہمیں یہ مقام حاصل ہے اور آج یہ جو محفل سجی ہوئی ہے ہم جو سارے ہیں جس میں چیئرمن سینٹ بھی ہے یہ پارٹی کو احزاز ہے کہ پہلی جب یہ پارٹی بنی اور اس میں وہ پارٹی نے مقام حاصل کیا کہ چیئرمن سینٹ حاصل کیا سینٹرز حاصل کیے ایمین ایز حاصل کیے ایم پی ایز حاصل کیے بلوچستان میں حکومت بنائی اور آج بھی الحمدللہ اس وقت بھی ہمیں یہ اس پہ نازہ ہے یا شکر ہے کہ ہمارا وزیرالہ باپ پارٹی کا ہمارے ساتھ اسی اس فلور پہ موجود ہے تو یہ اس پارٹی کا کارنامہ ہے یہ ہمیں جو عزت ملی ہے جو وقار ملا ہے یہ ہمیں ایک ساتھ اس پلٹ فارم پہ ہو کر ہمیں یہ ملا ہے ورنہ پہلے ہمیں کسٹوں میں حکومتیں ملتی تھی ہاں جی یہ ڈھائی سال اس کو ملیں گے ڈھائی سال اس کو ملیں گے اس کو ملیں گے اور وہ بھی ہمارے دوست وہاں جاتے تھے جن کی بھی پارٹیاں تھیں وہ ایڈیا رگڑ رگڑ کے ان کو حکومتیں ملتی تھیں لیکن آج یہ ہمیں جو احزاز نصیب ہے یہ اس بلوچستان عوامی پارٹی کی وجہ سے ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس پارٹی کو انشاءاللہ مضبوط کریں اس پارٹی کو آگے بڑھائیں اور ساتھیوں کے پاس جائیں ساتھیوں کو کنونس کریں ساتھیوں کو لائیں مجھے یقین ہے کہ پیار سے محبت سے عزت سے عدب سے اخلاق سے اور ایک میانہ روی سے اور برابری کی بنیاد پہ ہم کسی بھی دوست سے بات کریں گے تو انشاءاللہ وہ ہمارا ہاتھ جھٹکے گا نہیں بلکہ وہ ہمارے صفوں میں انشاءاللہ شامل ہو جائیں لیکن اس کے لئے ہمیں پیار و محبت اور عزت و عبرو دینا ہوگا یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے محلوم ہیں دروازے بند کر کے بیٹھ جائیں اور ملاقات کا ٹائم نہیں ہے صاحب اس وقت باتروم میں ہے صاحب اس وقت مل نہیں سکتا ہے صاحب اس وقت اہم میٹنگ میں ہے صاحب پرسو ملے گا کل ملے گا اگر یہ حشر رہا تو اس پارٹی کا پھر خدای حافظ لیکن میں آپ لوگوں کو یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ دن و رات محنت کر کے اس پارٹی کا ہم نام اونچا کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو یہاں پہ آج جو مجھے اس کاؤنسل نے جو اختیار دیا ہے اس میں مختلف ونگز ہیں لیڈیز ونگز ہیں سٹوڈن فیڈریشن ونگ ہے اقلیتی کسان لیپر وقلہ وغیرہ جو ہیں پہ نامزدینیاں کی جائیں گی میں اپنے دوستوں اور بھائیوں کو بتاؤں کہ سفارش کوئی کام نہیں دے گی میرے ہاں میرے ہاں میرے ہاں میرٹ کام دے گا میں کھلے لفظوں میں کہتا ہوں یہ دوست بھول جائیں کہ ہم چار آدمی لکھے جائیں گے اور پریشل ڈھائیں گے بلیک میل کریں گے گروپ کریں گے گروپ سازی کریں گے اور اس میں آکے یہ ہمیں بنائے گا یہ مجھ سے نہیں ہوگا کیونکہ میں دس الیکشن لڑ چکا ہوں اور دس الیکشن والا سمجھتا ہے لوگوں کی نفسیات کو بھی ان کی نفس پہ جب آتھ رکھتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا دل کیا دھڑتا ہے اور کیا کہتا ہے تو اس کا پتہ چلتا ہے لیکن اس کا پتہ کرنا ہوگا کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے تو ہم انشاءاللہ سارے فیصلے میرٹ پہ کریں گے اور یہاں پہ کوئی بھی وہ نہیں ہوگی جو بھی میرٹ پہ آئے گا میرے لیے سارے ساتھی برابر ہیں پارٹی میں کوئی امتیاز نہیں ہوگا امتیاز اس کا ہوگا جو محنت کرے گا جو پارٹی کے لیے محنت کرے گا جو بھاگہ دوڑی کرے گا جو اچھا اچھا رزل دے گا اس کے لیے مقام ہوگا اور جو کچھ نہیں کرے گا پھر تو میرے خیال میں استاد بھی اس کو اسکول سے فارق کرا دیتا ہے بچے کو اور والدین کیا والے کر دیتا ہے کہ اس بچے کو لے جاؤ کیونکہ یہ زیرو بٹا زیرو ہے تو زیرو بٹا زیرو پہ کام نہیں چلے گا محنت سے کام چلے گا اور واقعی باتوں سے کام نہیں چلے گا یہاں کام سے کام چلے گا تو مجھے افسوس ہے کہ کچھ ہمارے ساتھی مہربان جو ہیں آج اس محفل میں شریک نہیں ہے کاش کہ وہ اس محفل میں شریک ہوتے لیکن شاید ان کو کچھ ریزرویشنز ہوں گی ان کو کوئی تقالیب ہوں گی میں نے اور دوستوں نے تمام نے چیئرمن سینٹ صاحب کو روکیسٹ کی ہے کہ آپ کی سربراہی میں اور وزیر اللہ صاحب ہیں اور جو دوست جو ہیں ایک ٹیم بنا کے ہم ان کے ساتھ بات کریں گے اور ان کی جو بھی ریزرویشنز ہیں وہ دور کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کو ہم واپس لائیں اور اسی پارٹی کا وہ حصہ ہیں اسی پارٹی کا حصہ رہیں میرے دل میں کسی کے خلاف میں اعلانیہ کہتا ہوں کہ میرے دل میں اس ذمہ داری آنے کے بعد اگر کسی سے تھوڑی بہت گلابی تھی تو وہ ہتم ہو گئی ہے کیونکہ ابھی مجھے بے لوش خدمت کرنی ہے بے لوش خدمت کرنی ہے اور کوئی ہمتیاز نہیں کرنا ہے کوئی رنجش نہیں رکھنی ہے کوئی ناراضگی نہیں رکھنی ہے کسی رنجش اور ناراض کی بنیاد پر کسی کو نقصان نہیں دینا ہے انشاءاللہ ہم فیر چلیں گے اور ہم یہی امید کریں گے کہ دوست وہ بھی آئیں اور اس صفحوں میں شامل ہو جائیں میرے دوستو آج پارٹی کا سیشن آج کا جو ہوا وہ بہت ہی ایک اہمیت کا عامل ہے اور اس کو دیکھ کے یقیناً سیر سوا خون بڑھ گیا ہے کیونکہ لوگ جو باتیں کرتے تھے کہ بلوستان آوامی پارٹی اب ٹوٹ چکی ہے اب اس کا شیرازہ بکھر چکا ہے اب کوئی ساتھ نہیں ہے کوئی کدھر گائے گا کوئی فلان پارٹی میں جائے گا اور ہر ایک کے بیٹھ کے ہوتل پہ چاہے کا سب لے کے پھر تجزیہ کرتا تھا ہاں جی فلان کدھر جائے گا وہ جی ادھر جائے گا وہ ادھر جائے گا وہ ادھر جائے گا اس کا لنک ادھر ہے اس کا جی ہے لیکن آج الحمدللہ بلوستان آوامی پارٹی نے بلوستان میں اور پاکستان میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ صرف بلوستان نہیں اس پارٹی کی وسطہ مرکز تک بھی ہے اور ہمارا مرکزی صدر الیکٹ ہوا ہے بلا مقابلہ جناب عبدالکدوس بیزنجو کی شکل میں اور سیکیٹری جانرل ہمارا کاکر صاحب کی شکل میں جو یہاں پہ موجود ہیں اور سینئر وائس پریزنٹ جس کا اعلان میرے خلق میں ہوگا جو گھنڈوسی بلا بازی صاحب کے میرے خلق میں تقدیر میں لکھا ہوا ہے مرکزی میں مرکز کی بات کر رہا ہوں تو مرکز میں ہوگا اسی طرح آج کا سیسن یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ پارٹی منظم ہے یہ پارٹی ایک ساتھ ہے یہ دوست ایک ساتھ ہیں باقی گھر میں چار آدمی ہوتے ہیں وہاں بھی اختلاف رائے ہوتا ہے اختلاف رائے تو جمہوریت کا حسن ہے اور یہ اختلاف رائے تو اچھی چیز ہے اس میں جو ہے وہ چیزیں ختم ہوتی ہیں اور تنقید ایک اچھا عمل ہے تنقید پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے تنقید کو سننا چاہیے اور اس کو یا تو قائل کرنا چاہیے یا تو خود قائل ہونا چاہیے کہ ہاں میری یہ غلطی تھی میں معافی چاہتا یہ تو نہیں ہے کسی نے تنقید کی ہاں جی اس نے تنقید کی اس کو پارٹی سے نکال دو عامر قرد نے میرے لئے کچھ لکلمات کئے پارٹی سے نکلا دیا آج میں عامر قرد کی رکھنیت کی باہلی کا اعلان کرتا اور عامر قرد کو دوبارہ باہل کیا جاتا ہے انشاءاللہ وہ پارٹی کا حصہ ہے اور پارٹی کا حصہ رہی گا اس کو دوبارہ پارٹی میں لائیں گے کیونکہ وہ پارٹی کا ایک اساس آئے اس نے پارٹی کے لئے خدمت کیے تو ہم اپنی ذاتی رنجشو اور بنا پہ کسی کو پارٹی سے اٹھا کے نکال دیں ہاں جی میری وہ عادیس گروہ نہیں کیے میری بادشاعت کی سلامی نہیں بھری ہے تو یہ پارٹی سے نکل جائے یہ جمہوریت نہیں ہے جمہوریت اس کو نہیں کہتے ہیں آج اگر نور خان نے یہاں پہ مقابلے کے لئے ہمارے معزز بھائی نے مقابلے کے لئے بھرا تو ہم اسے اپریشیٹ کیا ہم نے اسے وہ نہیں کیا کہ آپ نے کیوں کیا یا کہیں اس سے ناراضگی کا اظہار کیا بلکہ ہم نے اسے گلے لگایا کہ بھائی آپ مہربانی کریں کوشش کریں ایک ایسا ماحول پیدا کریں جس سے پارٹی میں کوئی ایسا میسج نہیں جائے مقصد یہ تھا ورنہ کہیں گے کہ جی پارٹی میں اختلاف آیا کیونکہ تنقید کرنے والے ہمارے ایسی تاک میں بیٹھے ہوئے وہ ہماری تاک میں ہیں کہ ان پہ تنقید ہم کریں لیکن الحمدللہ میرے بھائی نے اس کو علیہ عزت دے اس نے بڑی دور عدیشی کی اور وزرہ کیا اور ایک سموتھلی یہ سارا پروسس ہوا جس کی کوئی امید نہیں ہے میں ان کو اپریشیٹ کتا ہوں اس کے علاوہ میں اس موقع پر جناب آغا محمد عمر احمد زی صاحب جو کہ سینیٹر صاحب ہیں میں اس کے لیے سینیر وائس پریزیڈنٹ بلوچستان کے لیے مقرر کرنے کا اعلان کرتا اور میں آخر میں کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا ہے دوست بھی کافی ابھی تھک چکے ہیں انتظار بھی کافی لمبا ہوا ہے میں آخر میں دوبارہ اپنے دوستوں بھائیوں تمام طبقے کے حضرات جو بھی ہیں میرے لئے سب برابر ہیں اور مجھ میں الحمدللہ کوئی بھی وہ ایسا امتیاز والی چیز نہیں ہے نہ کوئی تفرقہ ہے میرے لئے سارے بھائی ہیں اگر جوب کا ہے اور لسبلہ کا ہے تو میرے لئے جوب اور لسبلہ میں نہ پہلے فرق رہا ہے نہ اب فرق رہے میرے لئے وہی ایک ہو گئے تو انشاءاللہ میرے لئے تمام بھائی برابر ہیں یقصہ ہیں کبھی بھی وہ فرق نہیں رہے گا امتیازی سلوک نہیں رہے گا لیکن صرف دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ پارٹی کو آگے بڑھانے کے لئے دن رات محنت کریں آگے الیکشنز آ رہے ہیں کوئیٹا میں بلدیاتی اور لسبلہ میں اس کے لئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ محنت کریں اور ایسی جامعہ ایک منصوبہ بندی ہم بیٹھ کے کریں جس سے ہم کوئیٹا میں ایک اچھا میر لاسکیں اور اسی پارٹی کا میر ہو اور انشاءاللہ میں یقین سے کہتا ہوں اپنے بھائیوں کو کہ انشاءاللہ آئندہ جو بھی جنرل الیکشن ہوں گے انشاءاللہ بلوچستان میں بلوچستان عوامی پارٹی سب سے پہلے نمبر پہ ہوگی انشاءاللہ تو اسی کے ساتھ میں تمام حضرات کا ایک تفہہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ یہ ذمہ داری میرے سر پہ رکھی اور دعاوی کریں کہ اس ذمہ داری کو میں عوضہ برا ہو سکھوں اور نبا سکھوں اور آپ لوگوں کی توقعات پہ پورا آ سکھوں بہت 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 شکریہ ورکر ویل فیر فنڈ میں سردار عبد الرحمن پانچ لاکھ لالا ہمارے رشید لالا صاحب پانچ لاکھ آسکانی صاحب پانچ لاکھ انہوں نے مہربانی کی ہے ورکر ویل فیر فنڈ میں دی ہے اور ایجا سنجرانی صاحب پانچ لاکھ لیکن یہ میں گل وصول کروں گا پرسو نہیں ہوگا پرسو یا نہیں ہوگا کیونکہ یہاں چار بھائی دوست دیکھے ہاتھ اٹھا کے پانچ پانچ لاکھ کر کے پھر کل چکا نہیں ہوگا ایسے نہیں ہوگا میں پھر ایک اجتماع بلاؤں گا خرچہ بر ہوا ان کو کہوں گا بھائی یہ نہیں دے رہے تو اسی لیے ماشاءاللہ حاجی فوجان صاحب ہاں ملے تھے کل میں سے حاجی فوجان صاحب مشکور ہے آپ کے پانچ لاکھ حاجی فوجان صاحب نے ورکر ویل فرپن میں اعلان کیا ہے وزیراللہ صاحب خود میرے خیال میں اعلان کریں گے ابھی فرحال تو خاموش ہے میں تو جگانے کی کوشش کرتا ہوں وزیراللہ صاحب آپ کب اعلان کریں گے یا میں کر دوں ہاں آپ خود کریں گے یا میں کر دوں اچھا آپ کر لیں چیئرمن سینٹ محمد صادق سنجرانی صاحب ہمارے انتہائی محترم موزز دوست مہربان ہیں اور بڑے عہدے پہ ہیں دس لاکھ روپے ورکر ویل فرپن میں بہت شکریہ میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ورکر کے لیے اتنی محبت کی اور کیا لیکن وہ زیا صاحب بھی کچھ تو ہاتھ فرما رہے ہیں پانچ لاکھ زیا لانگو صاحب بشرا رنج صاحب بشرا رنج صاحب دو لکھ بشرا رنج صاحب محبت کی دو لکھ دو لکھ لیلہ تری جائے دو لکھ چار لکھ بہیں دو لکھ میں نہیں لوں گا لیلہ تری چار لکھ چار لکھ تور اتمن خیل تور دس لاکھ دبا دست تور اتمن خیل بھائی کوئی نوٹ کرتا ہے نہیں کرتا ہے کوئی لکھتا رہے دس لاکھ روپے دس لاکھ روپے دس بہت بہت شکریہ سردار لونی صاحب سردار لونی صاحب نہیں سردار لونی صاحب کو ہمہیں گئے انہیں جھکرا ہوئے سردار صاحب پھر بھی سردار صاحب کچھ تو دیں کوئی لہ بہت ہے چار تین تین سردار کے شان میں نہیں پانچ پانچ لاکھ روپے سردار لونی صاحب پانچ لاکھ روپے منزور رحمت کاکر صاحب یہ بھائی نوٹ کرنا یہ میں بھولوں گا نہیں ایک ہمارے سینیٹر صاحبی درہا ہے دیکھ رہے ہیں کچھ کرنا چھوڑوں گا نہیں ہمارے سینیٹر صاحبی درہا ہے 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 موسیقا 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 موسیقی